کتنی دور کا ہی آپ کو سفر کرنا پڑے لیکن آپ علم جو ہے وہ ضرور حاصل کریں اور علم ایک بات یہاں اور ذہن کے اندر رکھتا ہے علم ہی صرف ہمیں نہیں حاصل کرنا ہے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عدد بھی حاصل کرنا ہے صرف علم سے کام نہیں چلے گا اس لیے کہ اس جو علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ علم ہماری زندگی میں ہمارے کردار میں اتارنا چاہیے آج حالات اگر دیکھیں جائے تو برد سے بہتر ہیں اور دنیا کے اندر پڑھائی جو ہے وہ علم کے لئے نہیں ہوتی ہے اور دنیا کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ دگری کے لئے ہوتی ہے دگری حاصل کرنے کے لئے آپ پڑھائی جاتی ہے علم حاصل کرنے کے لئے آپ سمجھنے وہ دگریان کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اگر آپ کے کردار کے اندر وہ علم موجود نہ ہو لیزا حالت نے بہت پہلے کہا تھا کہ علم وہی ہے جو کردار سے جارتا ہے دگریان تو تعریف کے خرچوں کی رسیدے ہیں وہ دگری نہیں ہے وہ جو آپ نے فیس بھرے تھے پڑھائی کے دنگ وہ اس کی رسید کی جاتی ہے دگری کے شکلے میں آپ کو علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے کردار سے انسان کے کریکٹر سے نظر آتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ عدد تب ہی یاد رکھیں اس لیے کہ آپ کی دنیا کے اندر پہچان آپ کے علم سے نہیں ہوتی ہے آپ کے عدد سے ہوتی ہے دنیا میں آپ کے اندر علم کتنا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے میرے اندر علم کتنا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے کوئی پتا بھی نہیں سکتا ہے علم کتنا ہے کسی کے اندر کوئی بھی ہو کسی کے اندر علم کتنا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے اسے دیکھ کر کے علم کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے ہاں اس کے کردار سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کے اندر علم کتنا ہے اس کے بولنے کا طریقہ اس کے بیٹھنے کا طریقہ اسے بان کرنے کا طریقہ اپنے سبالوں کے عدب کا طریقہ اپنے سسوٹوں سے شفقہ کا طریقہ یہ آدھتے ہیں جو انسان کے اندر بتاتی ہے کہ اس کے اندر علم کتنا ہے دنیا کے اندر انسان کی پہچان علم سے نہیں اس کے عدب سے ہوتی ہے کون عدب کتنا ضروری ہے آخری بات بتا کر کے اپنی اوزہوں کو مکمل کرتا ہوں برناشریف کے اندر ایک مدرسہ ہے جسے چامیاں نظامیاں کے نام سے جانا جاتا ہے آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے یہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کے اندر کسی زمانے کے اندر امام غزانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مدرسے کے اندر پڑھایا تھا امام غزانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مدرسے میں جو ہے وہ لوگوں کو فیض دیا تھا اور ان سے علم حاصل کر کے لوگ جو ہے وہ وقت کے بر یہ کامل بڑھتے رہے جامیاں نظامیاں کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ اس مدرسے کے اندر تین طلبہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لئے گئے تھے ایک کا نام ابن سخہ تھا دوسرا اس کا دوست تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا یہ تین جو ہے اس مدلسے کے اندر داخلہ رہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو حالات یہ تھے کہ پورے مدلسے کے اندر ان تین بچوں کے مقابل میں کوئی نہیں تھا ان تینوں کے بچوں کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا یہ ہر کسی کو چیلنج کر دیتے تھے ہر کسی سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے پڑھائی میں اتنا جوش تھا کہ ان تینوں بچے کے مقابل میں کسی کے پاس علم نہیں تھا یہ پناہ علم تھا کوئی اسے بات کرنے کی جرد نہیں کر سکتا تھا سارے پورے مدرسے کے اندر تینوں بچے ٹاپ پر تھے اور کسی کو بھی چیلنج کرنے کی جو ہے وہ ہمت رکھتے تھے ان بچوں کے مقابلے کے اندر کوئی نہیں تھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو علم نہیں بچاتا ہے اس کا عدب بچاتا ہے اور عدب اسے کتنا موچا مقام دیتا ہے ان تینوں کے مقابل میں کوئی نہیں تھا ان تینوں سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا پورے بچے سے چیلنج کرنے تھے بڑے بڑے علمتان سے جو ہے وہ چیلنج کرنے تھے اور کبھی بھی ان کے چیلنج کو کسی نے جو ہے وہ مات نہیں لے پایا ایک وقت یوں آیا کہ بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ کا آنا ہوا اللہ کے ولی کا آنا ہوا بغداد شریف کے اندر یہ اعلام کیا گیا کہ فلا بزرگ فلا دن بغداد کی جاوہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور فلا وقت جو ہے بغداد کی جاوہ مسجد میں جو ہے ان کا خطاب ہوگا سارے لوگ پہنچنے کی کوشش کریں اعلام کیا گیا سارے لوگوں نے اعلام سنا اور سارے لوگوں نے خواہش کی چلو اللہ کے ولی آ رہے ہیں اللہ کے ایک بندے آ رہے ہیں اللہ کے بزرگ آ رہے ہیں تو چلو چل کر کے ملاحبات کریں گے ان تینوں تلگانت جب بات کنچی جو اس سب سے بڑا تھا جس کا نام اپنے سخا تھا جب اس تک یہ بات پہنچی تو ابھی علم کا اروج تھا علم کا تقبر تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ بزرگ آ رہے ہیں ان کے نام کی اتنی شورت تھے پورے بغداد میں ان کے نام کا اعلام کر آیا گیا ہے کیوں نہ کوئی سوال تیان کیا جائے تاکہ ان بزرگ کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے اللہ کے ولی کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے وہ دیکھا جائے کہ جو بزرگ آ رہے ہیں جن کے آنے کی اتنی شورت ہے ان کے اندر علم ہے بھی کی نہیں ہے اس سوال تیار کیے جائے تاکہ ان سے سوالات کیے جائیں گے اس نے دس سوال تیار کیے اور کہا یہ سوال کو میں جاور کے بزرگ سے پوچھوں گا دیکھو ان کے اندر علم ہے بھی کہ یوں ہی ان کے نام کی شورت ہے اس نے دس سوال تیار کیے اور نے تیار کرنے کے بعد اپنے دوست کو بھلایا اور بھلانے کے بعد کہا دیکھو میں نے دس سوال تیار کیے ہیں یہ جا کر کہ ہم ان بزرک سے پوچھیں گے اگر وہ میرے سوالوں کے جواب دے رہیں گے تو سمجھ لینا کہ ہاں ان کے پاس علم ہے اگر نہیں دے پائیں گے تو پھر ان کا مذاب بن جائے گا اور ہماری جو ہے بابای ہو جائے گی تیسرا بچہ جو تھا ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھ پڑھنے میں لکھنے میں اچھا تھا اس کے پاس جائے گا دیکھو کہ تم بھی پڑھنے میں بہت اچھے ہو اور کیوں نہ تم بھی کچھ سوالات تیار کرو تاکہ ہم جاغر کے ان بزرک سے پوچھیں کہ ان سے سوال کریں گے تو تیسرے بچے نے جواب دیا میں یہ جررت نہیں کر سکتا میرے اندر اتنی طاقت رہی ہے کہ میں وہ اللہ کے ولی سے سوال کروں میں اس بزرک سے اس عالم سے سوال کروں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے میرے امت کے علماء کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے میں یہ سوال میں یہ جررت نہیں کر سکتا میں جا کر کہ ان کا امتحان لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء کی چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے میں اسی غرض سے طریق حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں اسے امتحان نہیں لے سکتا اور اسے سوال نہیں کر سکتا کٹھیں کہ تمہاری مرضی وقت آیا سارے لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر جمع ہو گئے اب ظاہر سی باتیں ایک بزرک آئے تھے تو مجمع جو ہے بہتا کچھ بھرا ہوا تھا یہ تینوں بچے بھی جو ہے اس مجمع میں اس جلسے کے اندر جانی کی تیاری کر رہے تھے جب یہ تینوں بچے جلسے کے اندر کونچے تو مجمع ہچا کچھ بھرا ہوا تھا انہیں آگے جانی کی جگہ نہیں ملی یہ مجمع قصد سے پیچھے جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا جب وہ وقت ہو گا اور جب ان کا حتیتاب ختم ہوگا تو ہم لوگ آگے جائیں گے اور جا کر کے ان سے سوال کریں گے اب یہ تینوں بچے مجمع کی پیچھے کھڑے ہی ہوئے تھے وہ بزرگ جو ممبر پر بغداد کی جامعہ بسجد کے ممبر پر بیٹھے آپ خطاب کر رہے تھے جب ان تینوں بچوں پر نظر پڑی انہوں نے اپنی خطاب کو بند کر دیا آپ نے بیان کو روک دیا اور ان تینوں بچوں کو باقائدہ نام لے کر کے اعلام کیا اے تینوں بچوں آؤ میرے سامنے آ جاؤ اب جب نام لے کر کے تینوں کو بھنایا کہ ابنی سفاہ جو تھا وہ سوال نہیں لگا یہ بزرگ سے ملاقات جو ہے وہ پہلی بار ہوئی اس سے پہلے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے آخر یہ ہمارا نام کیسے جانتے ہیں پہلی بار ہی بار آئے ہیں یہ جانتے تک نہیں ہے ہم ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے ہماری لیکن یہ ہمارا نام کیسے جانتے ہیں تینوں بچے تھرکا گئے آواز دیئے فلاہ ابنے فلاہ رقائدہ نام لے کر کے فلاہ ابنے فلاہ اندر آؤ تینوں بچے مجمع کو چیلتے میں سب سے آگے آگر کے کھڑے ہو گئے وہ بزرگ ابن سکا کی طرح مخاطب ہوئے اور ابن سکا سے کہا ہے ابن سکا تو نے میرے امتحان لینے کے لئے دس سوال تیار کیے نا اور بزرگ نے ابن سکا کے وہ سوال بھی بتائے گا ابن سکا سن میں تُس سے سوال نہیں پوچھتا وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ابن سکا کے سوال بھی بتائے اور سوال کا محبوبی جواب بھی احسا فرما دیا لاتو سے سوال سے یاد کر کے لائے تھا میں نے سوال بھی بتاتا ہوں اور تیرے جواب بھی بتاتا ہوں وہ بزرگ نے سوال بھی بتایا اس کے بعد جواب بھی بتایا اور اس کے بعد ابن سکا کی طرح مخاطب ہوکے کہا ابن سکا تو وقت کا بہت بڑا عالم بنے رہا ہے ایسا سباناللہ ایک سکا تو میرا انتحان لینے کے لئے آئے تھا سن یہ اللہ کے بلی کی زمان ہے جو کا بھی ٹانی نہیں جاتی ہے سن تو وقت کا بہت کا عالم بنے گا حالات یہ ہوگے کہ تیرے تردیق دلانے سے لاکھوں عیسائی مذہب اسلام کے اندر داخل ہوں گے تیرے تبلیغ کرنے سے تیرے اسلام پیلانے سے لاکھوں عیسائی اپنے مذہب سے توبہ کر کے مذہب اسلام کے اندر داخل ہوں گے لیکن تیرا حال یہ ہوگا کہ تیرا خاتمہ جو ہوگا وہ کفر پر ہوگا تو کافی ہو کر کے مرے گا لوگ تو مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے لیکن تیرا حال یہ ہوگا جب تُو مرے گا تو کفر پر مرے گا سارا مجمع قاپ گیا دوسرے پر نظر پڑی جو اس کا دوست تھا اس نے ہاں میں ہاں ملائی تھی بزرگ نے کہا کہ تُو نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی تھی نہ سن تیرا حال یہ ہوگا بھی کہ تُو وقت کا بہت بڑا تاجر بنے گا وقت کا بہت بڑا تاجر بنے گا دولت کی کوئی کمی تیرے پاس نہیں ہوگی لیکن تیرا حال یہ ہوگا کہ تو کبھی سکون سے دو رقات نماز نہیں پڑھائے گا کبھی سکون سے مصدر میں جا کر کے تو عبادت نہیں کر پائے گا جب بھی تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا تیرے جو تجارت کی جو سامان ہے تجارت کی جو حساب ہے اس حساب کے اندر تو اتنا غم ہو جائے گا کہ تجھے خبر تک نہیں ہوگی کہ تو نے جو ہے کتنی رقاتیں نماز پڑھی تیسرے بچے پر نظر پڑھی تیسرا بچہ نرس گیا کام گیا لیکن دیکھنے والی نگاہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا وہ خضروف جو ممبر پر رہے تھے وہ ممبر سے نیچے اتر گئے اس بچے کو اپنے گوٹ میں اٹھایا اور اٹھا کر کے ممبر پر بٹھایا اور ممبر پر بٹھانے کے بعد اس بچے کے قدم کو پکڑ کر کے اپنی قدم پر رکھ کر کے سارے مجمع والوں سے خطاب خطایا اور جو مخاطب ہو کر کے کہا اے لوگو سنو یہ بچہ اتنا عظیم و شان ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بچہ اسی مسجد کے جامعہ اسی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا قدمی ہاتھی ہی علا رقبتی کلی ولی اللہ میرا قدم تمام ولیوں کی جردن پر ہے اس وقت تو میں نہیں رہوں گا لیکن اس وقت کی میں آس تصدیق کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ وہ دیسرا بچہ کون تھا اسی بچے کو پوری تنیا حضور غوثِ عاظم کے نام سے یاد جب کی یہ شان اللہ نے حضور غوثِ عاظم کو عدا پروائی نہیں تو علم صرف ضروری نہیں ہے علم کے ساتھ عدد کتنا ضروری ہے غوثِ عاظم کی زندگی سے سبق ملتا ہے